مرسا جڑ رہے ہیں آج کے ہمارے پینل میں ششانک شرواستف ہوں گے جو کہ ماروتی سے ہمارے ساتھ جڑیں گے گریوں کا پور کے بارے میں تو آپ کو بتائی چکا ہوں اس کے علاوہ آجے تیاغی ہیں وہ بھی مرسا جڑیں گے یو ٹی آئی ای 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 سی سے اس کے علاوہ ہم جن کارپٹ سے بھی کچھ باتشیت کریں گے آر بیل بینک کے مسٹر جیہ دیپ ایئر ہوں گے ہمارے ساتھ ان سے باتشیت ہوگی راہل بجوریا ہوں گے وہ باقلے سے ہمارے ساتھ جڑیں گے تو کچھ ایک ممان آپ کے سکرین پر آتے جائیں گے ہم نے پورا پینل آپ کے لئے تیار کیا تاکہ یہ بہت آسانی سے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے ہم ساری پولیسی کو رکھ پائیں گریوں میں بہت بہت شکریہ آج سمجھ دینے کے لئے آجے جی آپ کا بہت بہت شکریہ آج کر کے مجھوڑنے کے لئے سمجھ دینے کے لئے پہلے گری میں میں آپ کے پاس یہ آنا چاہوں گا آپ سبھی لوگوں کا انکلوڈنگ میرا ہو سکتا آپ کا بھی ہو آر بی گورنر سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ انفلیشن کو لے کے کیا بولیں گے وہ اکروڈ کو لے کر کیا بولیں گے لیکن انفلیشن ایک دن کا کنسپٹ تو ہے نہیں یہ آتے ہوئے بھی دو مہینے لے لیتا اور جاتے ہوئے تو ہو سکتا ہے چار مہینے لے لے تو پھر آپ اس کومنٹری میں سب سے نوٹیسیبل پوائنٹ کیا رکھیں گے یہ بات تو جگ جا ہی رہے کہ انفلیشن ہے دیکھیں تھانکیو مجھے بلانے کے لئے آج سب سے پہلے جو مارکٹ دیکھے گا آج کے کومنٹری میں یہ دیٹا کی جو 5.7% کا earlier فورکاس تھا وہ روائز کر کے ربی آئی کا نیو فورکاس کیا ہے کیونکہ آج کے لیٹس سپرنٹ کے حساب سے 5.7% at least 50 سے 60 بیسس پوائنٹ سے under شوٹنگ ہے تو میرے خیال سے 4.6% کے قریب ان کا انفلیشن فوکاس ہوگا اس کے علاوہ ربی آئی کے کومنٹری میں یہ دیکھا جائے گا کہ کونسی سپلائی سائیڈ میجرز کو لے کے ربی آئی نے ریلیف جدایا ہے کیونکہ ہالی گارمنٹ نے کافی سپلائی سائیڈ میجرز لیے ہیں انکلوڑنگ ویٹ ایکسپورٹ بان ایکسائیز ڈیوٹی کٹ کیے ہیں اس کے علاوہ ہم نے فورٹ پرڈکس پر بھی ایمپورٹ ڈیوٹی کٹ کی بھی ہم نے نیوز دیکھی ہے تو ان سب کے چلتے ہیں آپ کا جو incremental pressure بننے والا تھا on oil prices domestic oil prices as well as on domestic food prices ان دونوں کے چل کے تھوڑا ربی آئی اس پر ریلیف لے گا اس سے چل کے ان کا جو فورکاسٹ کی جو trajectory ہو گئی وگلے 6 سے 8 مہنے کے لئے وہ بہت باریکی سے میرے خیال سے closely watch کی جائے گی آج کے کومنٹری میں انٹرسٹنگ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو فورکاسٹنگ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ فورکاسٹنگ کیسے آ سکتی ہے آجے تیاغی بھی مرسا تھے اور ششانک شیروہاستب بھی مرسا جڑ چکے ہیں ہم ماروتی کے ایڈی ہیں سینئر ایڈی ہیں وہ مرسا جڑے ہیں ششانک سر پہلے تو بہت بہت شکریہ اور تیاغی جی آپ کا بھی شکریہ ششانک جی میں ایک چیز کم ہی کمپنیاں جیسا کام کرتی ہیں ششانک جی اگر مان لیجے آدھا پرسنٹ انفلیشن بڑھ جاتا ہے تو کیا انڈسٹریز کو ایبزورپ کر لے گی یا پھر ابھی ایبزورپ کرنے میں تھوڑے دکھت آ رہی کیونکہ انفلیشن کا پریشر بھی اپر سب کی کاسٹنگ کی دکھت بھی آپ کو آ رہی ہے جی سو یہاں پہ دو طرح کے انفلیشن ہم لوگ آٹو سیکٹر میں فیل کرتے ہیں سب سے پہلے تھے ایک جو کموڈیٹی پرائیس انفلیشن ہے جو کی پچھلے ایک ڈیر سال سے چل رہا ہے اس سے ہمارے کاسٹ سٹرکچر پر بہت پریشر آتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں آٹو میں لگ بک 75 سے 77 فیصد جو کاسٹ ہے وہ مٹیرل کاسٹ کی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ طرح کا انفلیشن ہے کموڈیٹیز کا انفلیشن ہے دوسرا انفلیشن ہوتا ہے جو کنجیومر کو ڈریکٹلی ایفیٹ کرتا ہے افکرس دی کموڈیٹی پرائیس انکریز آبیس بھی گیٹس بیلٹ ان لیٹر آن انٹو دی ویکل پرائیس ایٹسیل لیکن آٹو سیکٹر میں جو کنجیومر ریلیٹیڈ انفلیشن ہے وہ تین طرح سے ایفیٹ کرتا ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ جو انٹریس ریٹ جو بڑھنے کا امکان ہے اس وجہ سے تو جو ہمارا سیکٹر ہے اس میں اسی فیصد ریٹیل جو ہے وہ لون کے تھوہو ہوتا ہے لون ریٹس ظاہر ہے بڑھیں گے آگے جا کے اور بڑے بھی ہیں پچھلے مہینے تو اس سے ایک ایفیٹ نگیٹیو پڑتا ہے دوسرا جو انفلیشن ہے اسے سینٹیمنٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے کنشیومر جو ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ایک ڈسکریشنری پروڈکٹ ہے ایکنامک ٹرمز میں ادھر انفلیشن سینٹیمنٹ پلے سی بگ رول اور سینٹیمنٹ اچھا ہو یا برا ہو ایک ڈسپروپوشنیٹ ایفیکٹ سیل پہ پڑتا ہے تو یہ دوسری چیز ہے اور تیسری چیز ظاہر ہے کہ اگر انفلیشن بڑھتا ہے اور اگر آر بی آئی اس کو ٹیم کرنے کے لیے گروت سے کامپرمائس جو کی جرور ہوگی اگر آپ انٹریسٹ ریٹ جیدہ بڑھائیں گے تو تو آٹو سیلز کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ جی ڈی پی پر کیپٹر گروت اف ایکنامی سے ہوتا ہے انفیکٹ کوریلیشن پوائنٹ نائن ایٹ تھری سکس کے درمیان ہے جو بہت اچھا کوریلیشن ہے تو یہ تین ایفیکٹ پڑ سکتے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوگا بڑی باریکی سی ہے کہ آج آر بی آئی کیا کرے گا اپنی منٹری پالیسی میں ٹھیک ہے انٹرسٹنگ ہے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ششانگ جی آجے تیاغیز بیچ میرے ساتھ ہیں یو ٹی آئی ای ایم سی سے آجے جی بہت شکریہ تھینکیو ویرے مچ سمیہ دینے کے لیے جب آج آر بی آئی گورنر آجے آپ وہ نوٹ کیا کر رہے ہوں گے جب آر بی آئی گورنر بول رہے ہوں گے بہت کچھ میرے سے پہلے کو پینلز بول چکے ہیں تو اس کو میں دھوڑا ہوں گا نہیں لیکن ہمارے لئے ایک جو سب سے اہم مددہ رہے گا گور کرنے کے لیے وہ رہے گا ہندوستان کی گروت کی دریں آنے والے ورش میں کس طرح رہیں گے تو گروت سب سے زیادہ اہم مددہ رہے گا the impact of inflation and interest rate on growth وہ ہمارے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کہنا کہیں جو ششانگ جی نے بولا وہ بھی یہی تھا کہ دیکھیں consumer sentiment کس طرح سے impact ہونے والا ہے اور consumer sentiment already کتنا impacted ہے اور اس کے چلتے discretionary spending میں کیا impact رہے گا وہ یہ تیہ کرے گا کہ ہندوستان کی growth دریں آنے والے ورش میں کیسی رہیں گے جی ایک پوائنٹ آپ سے اور پتہ کرنا ہے کیونکہ آپ تو کافی price کو جو اوپر نیچے ہو رہے ہیں ان کو کافی اچھے سے notice بھی کرتے ہوں گے ہم نے نے ایک research نکالی تھی crude کے علاوہ جیدہ تر جو commodities ہیں جو metals کی ہیں ان کے high سے 20-20 30-30% کا fall آیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ abnormally وہ 50% 60% تک بھی بڑے تھے تو 20% کا fall بھی تو 50% ہوا کوئی زیادہ بڑا نہیں ہوا ویسے دیکھا جائے تو لیکن پھر بھی آپ کتنا دھیان رکھتے اس سب چیزوں کا کہ جب یہ fall ہوتا ہے تو یہ adjust ہو جائے گا یہ economy اس کو absorb کر لے گی کیونکہ government تو اپنے حساب سے food inflation پر جڑا دھیان رکھتی ہے industry دھیان رکھتے کہ manufacturing میں اس کے costing کہا سے آئے گی آپ نے صحیح کہا پچھلے دو مہینے کے comparison میں جب سے war شروع ہے تب سے اگر ہم compare کرے marge کے prices اور اپ کے prices industrials اور non-oil commodities particularly metals میں decent correction آیا ہے including aluminium copper etc یہ also because یہ lead indicators ہوتے ہیں economy کے اور because recession کے fears incrementally پرائزن ہونے لگا ہے global recession کے یہ non-oil non-food commodities جہاں پہ supply کا بہت زیادہ کنسٹرین نہیں ہے including for example semiconductors اس میں تھوڑی سی گھرابت دکھ رہی ہے ابھی ہوتا کہ ہاں انڈیا کے core inflation probably پچھلے 12 مہینے کے قریب مجھے دیکھے تو کافی sticky رہا ہے کیونکہ ابھی بھی انڈیا کی CPI میں lag impact ڈکھ رہا ہے of service inflation because وہ catch-up ابھی بھی ہوا نہیں ہے although goods inflation کا impact دکھے گا because انڈیا کا CPI basket is services heavy اور contact heavy services ابھی -abھی کھلنے لگ گئے ہیں because economy پوری تارہ کھل گئی ہے پانڈیمک کے باد اس کا impact predominantly feel ہوگا یہ point ہے اور دوسرا although اپکی prices cut ہوئی ہیں oil کے the لگ impact of that feel ہونے میں in pressures core impact جو دکھے گا آپ کو inflation میں اس میں 2 سے 4 بہنے نکل جاتے ہیں تو ہندھر near term آپ core inflation اس کے کارن سٹکے رہ سکتے ہے دسپائی ریسن correction in industrial and certain metal prices انٹرسٹنگ آپ یہ بھی صحیح بات بتا رہے اچھا شیشانگ جی ایک چیز میں آپ سے اور پتا کرنا جاتا ہوں بیسے کئی بینکس ہوتے جو اپنے 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 ری ایڈجیسٹنگ بھی کرتے ٹھیک ہے آر بی نے کہا ریپو ریٹ میں ہم انکریز کریں گے کئی بار ٹرینڈ کافی اچھا صدرہ ہے آپ کو لگ رہے کہ انفلیشن کا پریشر ہے سوٹ اف گاؤ میں ابھی جی 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 ٹھیک ہے گورنمنٹ تھوڑا جی دھان رکھتے ہوئے انہوں نے کئی کامی بی 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 تک لگا دیا کہ ہم ویٹ بھی 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 جائیں گی وہ ان کا پرویکٹیو سٹانس ہے ہونا بھی چاہیے لیکن آپ کو لگتے ہے گراؤنڈ چیک کے حساب سے گاؤں میں بہت اچھے سے بیست ہیں وہاں کا اس سے فیل کیا گراؤنڈ چیک کیا نہیں دیکھیں انفلیشن کا اثر تو سب پڑی رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کہنا کہ جو ریسنٹ میشور لیے ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے انفلیشن ریٹ پہ جیسے میرے کو پینلیس نے کہا کافی سٹکی نیس ہوتی ہے انفلیشن میں تو اگر آپ پچھلے اگر آپ دبلو پی آئی دیکھیں وہ تو دس مہینے سے دبل ڈیجٹ کے آس پاس گھوم رہا ہے اور سی پی آئی دیکھیں انکلوڑنگ کوئر انفلیشن فیویل اور فوڈ پرائس وہ بھی ہائی ہیں اور اگر آپ پچھلے مہینے جب چار مہینے کو چالیس دیس پوائنٹ جو انکریرز کیا تھا اس کے بعد سے انفلیشن مقابلے زیادہ ہی ہوگی اور گاؤں میں جو دیسپوزابل انکم کافی کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے انفلیشن کیونکہ وہاں پہ انکم لیولز اربن ایریاز کے مقابلے تھوڑی کم ہیں اس لئے ایسنشیل پہ جو خرچے ہیں پرپورشن اف ٹوٹل انکم زیادہ ہوتے ہیں تو دیسپوزابل انکم خاصا اثار پڑے گا میرے حساب سے اگر انفلیشن کنٹینیو کرتا ہے اور جہاں تک آپ نے کم جس کی بات کری کو پینلیس کی نوٹ نیسیرلی ریلیٹیڈ وید رورل ایریاز وہاں پہ اگر تھوڑا کمی آئی ہے کاؤپر یا الیمینیم میں یا سٹیل میں اگر اس کو ڈیڑھ سال پہلے سے کمپیر کریں تو بہت زیادہ ہے سٹیل کی پرائس 38,000 روپے ٹن ہوتی تھی ڈیڑھ سال دو سال پہلے جو 84,000 تک گئی میں CR سٹیل کی بات کر رہا ہوں اب 64,000 65,000 کے درمیان ہے تو فیر بھی اگر آپ دیکھیں ڈیڑھ دو سال کے مقابلے وہی حال کپر کا ہے 5,200 پہ 10,200 تک گیا اب تھوڑا سا نیچے آیا ہے الیمینیم بھی 1800 سے لے 5000 تک پہنچ جیسے پہنچ پہ اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اس لئے تو آپ سے پوچھا تھا کیونکہ آپ بلکل گراؤنڈ چیک بتاتے ہیں اچھا آپ نے تو یہ گاؤں کی بات بتاتے لیکن جہاں سے خبر آنے ہے ربی کی بلڈنگ سے وہ ہی میرے سیوگی انکر بھی موجود ہے اور آپ کو پوری طرح سے بتائیں گے اس سمیے کا چیزیں کیا بات چیت ہو رہی ہے کیونکہ تارگیٹ انفلیشن کا تارگیٹ ابھی تک جو ربی نے اس سال کا دیا ہے 5.7% ایت ناؤ سردیش نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹارگیٹ ہے وہ اپورڈ ریویزن ہو سکتا ہے مطلب 5.7% ہے اس سے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے ایکسپیکٹیشن یہی ہے 6% یا اس سے ادھگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ last month آپ نے دیکھا ہوگا CPI کے آنکھ تھے وہ 7.3% سے زیادہ آئے تھے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ربی کی انفلیشن پر کیا کومنٹری ہوگی اس کے علاوہ liquidity management پر بھی نظر رہے گی کیونکہ پچھلی جو ریٹ آئی کیا تا CRR میں وہ banks یہ جاننا چاہتے ہیں کیا اس بار بھی ریٹ آئی ہوگا CRR میں کیونکہ جو surplus liquidity ہے اگر سسٹم سے باہر چلی جاتی ہے جو credit growth ہونا شروع ہوئی ہے جو pick up ہو رہا ہے کیا اس پہ کوئی لگام نہیں لگے گا اور چنتد بھی ہیں اور یہ دیکھ نہ ہوگا کہ ریٹ اس کو کیسے manage کرتے ہیں اس کے علاوہ جو important announcements ہوتے ہیں Reserve bank کی طرف سے ہر policy میں وہ بھی دیکھنے لائق ہوں گے کہ کوئی بھی ایسے development policies پہ کوئی announcement ہے جس پر ہمیں نگا رکھ رکھ رائیٹ واپس چلتے آج گری مکپور اور شیشانک شیواز طرف ہمارے ساتھ بنے ہوئے شیشانک کی آپ کو میں صبح یاد کر رہا تھا کہ ہم نے international freight index کو دیکھا 6 مہینے سے بات کر رہے تو یہ logistic related issues اتنا زیادہ دماغ جم گئے تو ہم نے دیکھا کہ top سے جو freight index وہ 25-30% نیچے آگئی ہے زرہ آپ ہمیں اپنے experience سے بتائے کیونکہ آپ بھی پورے دنیا بھر سے parts مانگاتے ہیں کیا آپ کو بھی دھیرے چیزیں بہتر ہوتی نظر آرہی on ground پوری طرح بھلے نا ٹھیک ہوئی ہوں but direction آگیا ہے ہاں میں کو دیکھتا ہے directionally you can feel it but actual میں تو ابھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہے اور کافی کچھ depend کرتا ہے جسے international freight وغیرہ ہے کافی کچھ depend کرتا ہے چائنا کے اوپر اور باقی جو import export کا جو balance ہے across continents تو it is I think at the clear direction نہیں دکھ رہا ہے کمی ہوئی ہے اس کی ایک سمت محسوس ہو رہی ہے but I think we'll have to watch it for a longer time اس پہ ہمیں گوھر کرنا پڑے گا کچھ اور وقت کے لیے پھر ہی ہم اس پہ کوئی ایک conclusion ڈراؤ کر سکتے ہیں اور inflation کی بات کریں تو even آپ کی industrial commodities steel aluminum دنیا بر کی ساری commodities کچھ